تو فی کو آیا تھی خواب نا دو تین دن پہلے تو انہوں نے ایک دو مولوی سے ہی پتا کروایا ٹھیک ہے یہ نا کسی ان کو خواب آئی دونوں میاں بیوی کسی وران جگہ پہ جا رہے ہیں اور ان کو کسی سے واز آ رہی ہے مطلب کہ گئے بھی واز آ رہی ہے پر یہ نہیں پتا کون دے رہا تھا یہی واز آ رہی تھی ہجرت کر جائیں یہاں سے ہجرت کر جائیں تو اس جن کی وہ کہہ رہے ہیں کانوں میں بھی یہی واز آ رہی ہے تو اس خواب کی وہ تبیر پوچھنا چاہ رہے تھا حضور حجرت کر جائیں خواب میں یہ کوئی کہہ رہا ہے کون ہے یہ بھی نہیں پتا کیا فرمائیں گے دو جگہوں سے پہلے بھی پوچھ چکے ہیں یہ پتہ نہیں وہاں سے کیا جواب ملے بارحال میں عرض کر دیتا ہوں کہ اتنا مبہم خواب اس کی تعبیر بیان کرنا بہت دشوار ہے ایک تو آپ نے کہا کہ آواز آ رہی ہے غیب سے آ رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے اس کا پتہ نہیں حجرت کر جائیں ویسے لفظ حجرت اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اسطلاح ہے اور حجرت پوزیٹیو مننگز میں ہی یوز ہوتی ہے لیکن حجرت کا معنی فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا نہیں ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کے لئے نئی بات ہو حجرت کے بہت سارے معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں یہاں تک کہ حجرت کا ایک مفہوم یہ جو حدیث پاک ہے نا مشہور آگے بھی حدیث کے کچھ مزید الفاظ ہیں تو اس کے تحت علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ حجرت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کی جگہ کو ترک کر دے یہ بھی حجرت ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ رہتا ہے یا وقت گزارتا ہے وہاں پر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو اس نیت کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دینا کہ میں گناہوں سے بچ پاؤں یہ بھی حجرت ہے اور خود گناہ کو ترک کر دینا یہ بھی حجرت ہے اور بھی اس کے معنی اور مفاہم ہیں تو بارال اب خواب دیکھنے والا کون ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے کیا واقعی وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے اس کو چلے جانے کا شرعن حکم ہوگا یا اس کے لئے بہتر ہوگا تو یہ سب ڈیٹیلز جو ہے وہ معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ عرض کیا جا سکے گا البتہ اس کو خواب دیکھنے والا اپنے لئے اگر یوں تمبی سمجھے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں حجرت کروں تو اپنی کیفیت پر غور کر لے اگر کسی گناہوں بھری زندگی گزارنے میں مصروف ہے کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو تسلسل سے اس کی زندگی میں ہے تو اس سے توبہ کرے اور ان معنوں پر اپنے آپ کو حجرت کے معنی اور فضیلت میں شامل کرے کہ اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرمائے موسیقی